یار کہ پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے ہم کبھی قوم بنیں گے کل یہ واقعہ ہوا اسیالکوٹ میں ایک بائیس سالہ نوجوان جو بیسی گلی دبائی سے آیا ہوا تھا اور سننے میں آ رہا ہے کہ صرف ایک ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی تھی گلے میں دور پھرنے سے اس کا گلہ کٹ گیا اور وہ اس دارفانی سے چلا گیا وہ قتل ہوا ہے اور اس کے جو پیچھے اہل و ایال ہیں جو اس کی نئی نویلی دلہن جو بیوہ ہو گئی ہے وہ کس کے ہاتھ پر اپنے شہر کا قتل تلاش کرے گی کون ذمہ دار ہے اس کے قتل کا یہ دارے جو بے شک حکومتی سطح پر پتنگ بازی اور اس طرح کے دوسری چیزوں کے خلاف سرا سر سات اقدامات کے بارے میں علانات ہوتے ہیں اہل علاقے میں محلوں میں علانات کیا جاتے ہیں پولیس پکڑ کے لے جائے گی سزا ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں آتا ہے کہ شہروں میں بھی اور دیاتی علاقوں میں بھی لوگ بڑی جٹائی کے ساتھ پتنگ بازی کرتے نظر آتے ہیں اور ہر سال بہت سے گھر اجڑ جاتے ہیں اور کچھ زندگی بارے کے لیے محضور ہو جاتے ہیں لیکن اسے ہونی کھیل سے کوئی باز نہیں آتا یہ کیسا لالچ ہے یہ کیسی تمنا ہے یہ کیسی عرضو ہے یہ کیسا معاملہ ہے کہ لوگ کسی کوئی زندگی کو اہمیت دینا پسند نہیں کرتے بہت دکھ ہوا بہت پریشانی ہوئی اس واقعے کو سن کر اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو ہدایت دے ہمیں ہدایت پر عمل کرنے کی تفیق دے کہ ہمیں زندگی کے قیمتی ہونے کا احساس ہو جائے ہم بل واسطہ یا بلا واسطہ کسی کیلئے تکلیف کا باعث نہ بنیں میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں پتنگ بنانے والی تمام جو ایجنسیاں ہیں جو ادارے ہیں جو فیکٹرییاں ہیں جو فیکٹرییاں جو پتنگ بازی بناتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ اس نظام کو پتنگ بازی کے نظام کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو سراسر فلفور سیل کر دینا چاہیے اور ان کے مالکان کو قرار وقت کی سزا دینی چاہیے جنہوں نے پوری کی پوری قوم کو اس خونی کھیل میں ڈال دیا ہوا ہے بہت دکھ ہوا میں دلی طور پہ اس خاندان کے ساتھ اظہارے ہمدردی اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کیسے بولوں کہ جن کے گھر میں ہشیاں تھی ماتن کی صف پچھا ہے وہ درد وہ تکلیف وہی جانتے ہیں لیکن میں پھر بھی ان والدین سے ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدارہ خدارہ اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے باز رکھیں کچھ چھت سے گر جاتے ہیں کچھ کسی طرح کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں اور کچھ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں صرف چند لمحوں کی دوڑ میں صرف چند لمحوں کے لالچ میں ایسا نہ کریں بہت سے کھیلنے کے لیے بہت سے کامیں کرنے کے لیے یہ زندگی ہے یہ ایک ہی بار ملنی ہے اس کو کسی مصبت اور اچھے فیل میں گزارنے کی کوشش کریں محید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی اور آپ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے شکریہ